چین کو اس وقت ویگر نسل کے مسلمانوں کو بڑی تعداد میں قید کرنے طبب سے تعلق رکھنے اور مختلف عقائد کے ماننے والوں پر کریک ٹاؤن کی وجہ سے بین الاقوامی مضمت کا سامنا ہے ویگر مسلمان اور طببتنز ایک عرصے سے دنیا کو اپنے اوپر ہونے والے مظالم سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں جنیوہ میں گزشتہ سال ہونے والا یہ مظاہرہ انہی کوششوں کا ایک حصہ تھا چین ان الزامات کو رد کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ ویگرز کو پیشاورانہ تعلیمی داروں میں رکھا گیا ہے تاکہ شنچینگ کے خود مختاب مسلم اکثریتی علاقے میں مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردانہ حملوں سے بچا جا سکی عمر بخالی کہتے ہیں کہ وہ ویگر تعلیمی کیمپ سے پچھلے سال بھاگ کر ترکی آئے تھے ان کا کہنا ہے کہ ان کا قصور صرف مسلمان ہونا تھا اور یہ کیمپ صرف ان کی مسلم شناخت کو ختم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں داری رکھ لینا کافی ہے جمعہ کی نماز پڑھنا کافی ہے نماز جنازہ پڑھ لینا کافی ہے السلام علیکم کہنا کافی ہے محمد کہا جانا کافی ہے ہر چیز توجیح بن سکتی ہے امریکہ کے صفیب برائے بین الاقوامی آزاد یہ مذہب سیم براؤن بیک کہتے ہیں کہ گرجہ گھر تباہ کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کے مذہبی حقوق پامال ہو رہے ہیں چین عقیدے سے جنگ لڑ رہا ہے لیکن یہ جنگ وہ جیت نہیں سکتے ایسا لگتا ہے کہ چینی کمیونس پارٹی کو اپنے ہی لوگوں پر اس بارے میں اعتبار نہیں ہے کہ وہ اپنے عقیدے پر چل سکیں گے ایک عرب سے زائد لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں امبیسیڈر سیم براؤن بیک کہتے ہیں کہ جب سے چینی کمیونس پارٹی نے مذہبی معاملات اپنے ہاتھ میں لیے ہیں یہ مظالم بڑھے ہیں وزیر خارجہ مائیک پومپیو بھی اس بات سے متفق ہیں یہ میرے خیال میں انسانی حقوق کی تاریخی خلابرزی ہے ہم چین کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک بھیانک عمل ہے اور اسے رکھنا چاہیے اپنے خاندانوں سے جدہ کر دیے گئے ویگر اور طبطی افراد انتہائی بے چینی سے چین پر دباؤ اور اس کے نتائج میں اضافے کی راہ دیکھ رہے ہیں سنڈی شین کے ساتھ آئیشہ خالد وائس اف امریکہ